سوامی ویویکانن کے جیون کی کہانیاں اپنا کرم کرو ایک دن ایک سیٹ بہت دکھی بہاہ سے سوامی جی کے پاس آیا اور بولا سوامی جی میں اس جیون کے جنجٹوں سے ان کی سمشیوں سے علجنوں سے دکھی ہو گیا ہوں ایک سمشیہ کو حل کرتا ہوں تو دوسری آکر کھڑی ہو جاتی ہے دوسری کو سلجاتا ہوں تو تیسری آکر کھڑی ہوتی ہے نت نئی علجن نت نئے جگڑے میں تو دکھی ہو گیا ہوں اس جیون سے کیا کرو سوامی جی بولے سیٹ جی ایسا بات ہے تو چھوڑ دو گریہستی کو سیٹ نے کہا ویکت سے چھوڑ دو گریہستی چھوڑ دینے سے اس کے سمشیہوں تو سلج نہیں جائے گی سب کو اس تیتر بطر ہو جائے گا سوامی جی نے کہا بہت اچھا اپنے پتر کو اپنا بیاپار سوم دو تم میرے پاس آکر بیٹھے رہو جیسے میں رہتا ہوں ویسے ہی نشچن تھو کر رہو سیٹ جی نے کہا پر میرا پتر تو ابھی چھوٹا ہے وہ اس بہر پر سمالے گا کیسے سوامی جی نے کہا بہت اچھا تو پھر تو اپنا بیاپار مجھے دے دو میں چلاؤں گا اسے سیٹ جی نے کہا یہاں مجھے سوکار ہے سوامی جی نے کہا تو ہاتھ میں جل لے کر سنکلب کرو سارا بیاپار مجھے دان میں دے دی سیٹ جی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر چل پڑا سوامی جی نے پوچھا اب کہاں جاتے ہو سیٹ بولا کچھ دن لے کر کسی دوسرے نگر میں جاؤں گا وہاں اپنا جیون ویتید کروں گا سوامی جی نے ہستے ہوئے کہا بیاپار مجھے دے دیا تو دھن بھی میرا ہی ہو گیا اب اس پر تیرا ادھکار کیا ہے سیٹ جی نے سیٹ جھکا کر کہا واسطہ میں کوئی ادھکار نہیں سوامی جی نے پوچھا تو پھر کرے گا کیا سیٹ بولا کہیں جا کر نوکری کروں گا سوامی جی نے کہا یدی نوکری ہی کرنی ہے تو میری ہی کر لے اتنا بڑا بیاپار ہے میرے پاس اسے چلانے کیلئے کسی نے کسی کو تو رکھنا ہی پڑے گا تو ہی یہ کام کر مجھے سیوک کیا عوش کرتا ہے تو مجھے سیوک کر بولا یہ کام کرے گا سیٹ نے سوچتے کہا کروں گا سوامی جی بولے تو جا آج سے میرا سیوک بن کر بیاپار کو چلا دیکھ وہاں کچھ بھی تیرا نہیں بھلا ہو بورا ہو ہانی ہو لاب ہو سب میرا ہوگا تجھے کیول ویتن ملے گا سیٹ اس بات کو شکار کر لیا واپس آ کر بیاپار چلے ہی لگا کوئی ایک مازبہ سوامی جی نے آ کر پوچھا کہو بھائی اب اس بیاپار کو چلانا کیسا لگتا ہے کیا آپ بھی دکھی ہو رہے ہو کیا آپ بھی جیون سنکرٹ میں پرتید ہوتا ہے سیٹ نے کہا نہیں مہاراج اب اس میں میرا کیا ہے میں تو نوکری کرتا ہوں پورے دھیان سے پریشم سے کرتا ہوں اور پھر رات کو نشچنٹ کر سو جاتا ہوں تو سنو بھائی یہاں وہاں سادن ہے جس کو اپنانے کے پششات منوشہ کرم کرتا ہوا بھی اس میں لپت نہیں ہوتا اپنے آپ کو سوامی نہ سمجھو سیوک سمجھو یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے تم کے اول اپنا کرتے بھی پارن کرنے کیلئے آئے ہو اسے پورن کرو اور چلیں جاؤں